سفیرِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامین عزیب وآل جو کہ وقت وقت تنگ ہے میں کسی خطاب کے لحاظے دینوں اور مجھے عمر ہوا ہے ہمیشہ اس آستان آلیہ کے گریب رہی ہے کہ ملک کے جو سلکتے مسائل ہیں اس سے آستانہ کبھی بھی بڑھا نہیں ہوں ہماری پوشش ہوتی ہے کہ حرص اس مبارک کے موقع کے اوپر جو کچھ ہمارا اندیا ہے یا جو کچھ ہم ملک کے اندر چاہتے ہیں وہ حکومت وقت لگتا ہے پاہنس صدی تک آپ کو بتائیں آستانہ آلیہ سے بحالی خلافت سلامیہ اور نفاظِ دسکورِ حق کی نہیں آواز اٹھتی نہیں ہے وہ آواز میرے مجھد و مرمپی خاجہ آزمان حضرت سید محمود شاہ صاحب محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال کے بعد وہ آواز دب نہیں گئی بلکہ حلاق کے ساتھ وہ اور اٹھی ہے اور مرشدِ کامل اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اتنی متحرک طریقے سے اس چیز کو خیائے ہنے اور وہ وجہوں کے اندر اور خود ملک کے اندر کہ وہ لوگ جو خلافت کا نام لینے سے ہی صحیح معلومیں خوٹاتے تھے آپ وہ ہر مدرس میں برمراہ اصحاب کریں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم میں سے دو بھی اس آستانہ آلیہ کے ساتھ ببستہ ہے جس حیثیت میں بلکہ کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ قبلہ مفقر اسلام کے پیغام کو ہر بھر تک پہنچائے تاکہ یہ دبان آواز کوکے ابرے اور قرآن تعالیٰ کرے کوئی وقت آ جائے کہ ہم خلافت کے بھارے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں ہم کچھ قراردادیں پیش کریں گے ہر قرارداد کے بعد آپ اپنی راہ دینی ہے آپ کو حق موجتا ہے کہ قرارداد کو مشکلت کریں یا قرارداد کو قبول کریں ہم آستانہ آلیہ کا لکھتا نظر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کہ اگر کوئی حضرات جہاں ہیں تو سیاہ کو سباب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے مہربانی کر کے کوئی رفاظی نہ کریں ہم آپ کو کافیاں پر پروائی کر دیں اس لیے جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے اسی کو منعاً آپ لوگوں میں شائع کرنا ہے کوئی ایسی پروفیشنل ٹیس انسٹی کا انسلس اندر نہ ہو جس سے خامخواہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ پراکر لوگوں پر نہ موجود مورخواہ چوبیس پچیس دسمبر دو ہزار سدارہ خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محدث ہزاروی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پچیس میں سالانہ ارس مبارک کی تقاریب کا خانکہ مابو عباس ویف حمیریاں کے نکار دیا ہے اس نورانی وجدانی اور روحانی استماع کی صدارت مفکر اسلام دائی خلافت اسلامیہ فضیلت مہاب جناب دکٹر پیر سید مخیب بن محبوب شاہ صاحب سے حضرت شہیر فانگرہ محبوب بانشریف کی جبکہ مولک کے دولہ ورسے ہزاروں پر زندان تحرید اور آستانہ آلیہ قادریہ و محمودیہ سے بابستہ افراد انشرت کرتے ہیں بطن عزیز علماء اکرام و مشاہد ازام کی قصید قیدار میں سیلت تیبان کے مختلف پہلیوں پر دوسری جالی حضرت مفکر اسلام دائی خلافت محبوب شاہ صاحب کے قلیدی خطاب کے بعد صرف قبل ہو گئے ہیں کیونکہ میں پہلے آگے ہوں اس میں دیسان کو قدرہ پریبت قدرہ میں ہونا ہے ذرد زید قراردادیں ساملین کی قشنگید قراردار نمبر ایک آج کا یہ دینی ایمانی روحانی اجتماع ختم نبوت کے مسئلہ پر حکومت کے غط و قرط کی قضور مضمت کرتا ہے اور تیہ شدہ مسئلہ کو دوبارہ مترانہ بنانے میں جن حکومتی افراد نے حصہ لیا ہم مضمت کے رابع حکومت سے قضور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹیرے ملا کر قرار باقی صدا دی ہے لیز لیز جتنے بھی قادیانی نہوری عام خودوں پر فائز ہیں انہیں قوری طور پر عام خودوں سے سببتوش کیا جائے ہیں کراغہ نمبر دو فتر عزیز کی ستر سالہ تاریخ میں تاریخ شاہر ہے کہ انسانوں کے وضا فردہ دساطیر بوجود ناکام ہو چکی ہیں اور بار بار ان میں ترمیمات ہوتی رہتی ہیں نتیجتاً اس وقت تک کان عام آدمی کو اس سے کسی کے ساتھ پر کوئی ویلیف نہیں مل سکا کیونکہ بنیادی طور پر انسانوں کے وضا فردہ دساطیر دوسرے میں لابو کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حق کے دستور و شاہیر کو چیلنگ کرنے کے مصرح دیکھیں جب تک ہم دستور حق کو اپنا رہبر و رہنماء بنا کر اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے ہماری کشتی کبھی بھی ساہر مرات تک لگاں سکے گئے نہازہ مزید مشکلات کے بچنے اور تمام مسائل کے مستقل حد کے لیے بحالی خلافت اسلامیہ اور نخواض دستور حق پر عمل کرنا نا رہی ہے آج کا یہ عظیم شاہ اجتماع حکومت وقت سے پزور مطالبہ کرتا ہے کہ بحالی خلافت اسلامیہ اور نخواض دستور حق کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائی جائیں قرارداد مقتد کا طور پر منبول قرارداد امردین پاکستان میں الہترانے اور پرنٹ میڈیا کے بعد خود ساختہ روشن خیال دو قومی نظری کے خلاف فرابغندہ کرنے میں مسلوخ ہیں ایسے افراد کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہوئے انہیں نکالا جائے اور وطن عزیز کی اساس کی تربیج کیلئے عملی پوچھنے کی جائے جہاں آپ اسے تفاہ کرتے ہیں قرارداد نمبر چار ملک میں تعلیم کا یکسا نصاب نہ ہونے کی وجہ سے مختلف طبقات پیدا ہو رہے ہیں اس درجہ بندی میں افراد تفریض سے بیٹھینی بڑھ رہی ہے حکومت فوری طور پر عملی اقدامات کرتے ہوئے ملک میں یکسا نظام تعلیم رائع کر تاکہ طبیعت کو بھی کتنی اہمیت دی جائے کہ من کی کھیتیاں بھی ران نہ ہوں اور تعلیم فقط تن پر بھی کا ذریعہ بند کرنا رہ جائے قرارداد نمبر پانچ الیکٹرانک میڈیا پر موظف کنٹور نہ ہونے کی بجا سے ایسے پروگرام تشکیدارہ ہیں جس سے نوجوان نصد بے راہی کا پشکار ہو رہی ہے اس خطرناک رجحان دینی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے صحیح قرآن و حدیث سے مزیع دینی پروگرام پیش کیے جائیں تاکہ اندر سے انسانوں کے انقلاب برپا کی ارداد سکے یہ ہیں ہمارے مانکر ارداد آپ لوگ سب ارداد کے ارداد کرتے ہیں وما توفیق اللہ 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 دوام 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 دوام